اسلام علیکم دوستو جی ہاں دوستو تو دو عدد گاڑیاں آج پھر ہیں فار سیل کے لیے تو اس وقت جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ہمارے یہ سیزو گاڑیاں ماشاء اللہ سے خالی ہو رہی ہیں دو وہ جو دوسری سیٹ پہ کھڑی ہوئی ہے سیزو یہ نیا فریم ابھی پہلے چکر آیا ہے یہ سیزو دو سو اسی چل گئی ہے دو چار چکر یہ پیچھے میری گاڑی کھڑی ہے اور اس کے پیچھے ہی دو سو چوہتر جو ہے نا وہ لگی کھڑی ہے تو آج جو ہے نا گاڑی آئی ہیں دو عدد فار سیل گاڑی ہیں ایک ٹینکر میں ہیں اور ایک جو ہے نا خالی مشین ہے تو مشین جو ہے نا گاڑی وہ ہے سی ڈی اے زبردست اور خوبصورت مشین ہے سجاوٹ کے لحاظ سے اور انجن کے لحاظ سے بھی جو ہے نا زبردست بتائی جا رہی ہے سی ڈی اے تین سو گیارہ مادل ہے اس کا سات سات مادل سی ڈی اے تین سو گیارہ جو ہے نا وہ فار سیل ہے ایک زبردست گاڑی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا دوسری ہے ایف جے ون جے گاڑی وہ ہے ٹینکر میں ایف جے ون جے گاڑی جو ہے نا ٹینکر میں ہے تو ٹینکر میں جو ہے نا وہ چودہ ویلر ہے اور مشین جو ہے سی ڈی اے کی وہ ہے دس ویلر تو سی ڈی اے مشین ہے سات مادل تو پہلے دیکھئے آپ سی ڈی اے کی مشین کی ویڈیو تو نہیں آئی پکچر میں کیونکہ اس کی جو ہے نا ڈیمانڈ کلیر نہیں ہوئی تھی تو اس وقت پکچر آئی تھی تو ابھی جو ہے نا اس کی ڈیمانڈ وہ کلیر ہو چکی ہے تو ابھی آپ جو ہے نا یہ سی ڈی اے گھاری کی جو ہے نا پکچر دیکھیں پھر میں آپ کو ڈیمانڈ اور نمبر بھی بتاتا ہوں یہ ہے جی سی ڈی اے گھاری جگی مکمل نکل دبردست طریقے سے ٹینک کی مکمل نکل آگے بمپر بھی مکمل نکل ہوئے اس کا اور سائیڈ بھی مکمل نکل تو یہ تھی سی ڈی اے تن سو گیارہ کی پکچر گاڑی کی جو آپ نے دیکھی ہیں اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے نا ایک کروڑ بیس لاک روپے مانگ رہا ہے مالک صرف مشین کی مشین کی ڈیمانڈ اس کی جو ہے نا ایک کروڑ بیس لاک روپے ہے دس ویلر میں ہے یہ آپ نے دیکھی ہے اوپر سجاوٹ وغیرہ ہوئی ہے نکل وغیرہ سارا گل صاف ستری گاڑی ہے اور یہ جو ہے نا دوہزار سات مارڈل گاڑی ہے سی ڈی اے سات مارڈل گاڑی جہاں دوستو تو اس کا بھی نمبر میں آپ کو دیتا ہوں تو اس سے پہلے جو ہے نا آپ دیکھیں یہ دوسری گاڑی ایف جے ون جے جہاں دوستو یہ گاڑی ہے ٹیل ایکس 06 پی اے سو ٹینکر میں اور پی اے سو کا ہی کلر ہے اس کا سنگل مشینہ یہ اور دو اے رو ٹریلر ہے اس کے پیچھے ٹریلی ہے ٹینکر میں یہ پی اے سو کی گاڑی زبردست گاڑی آج جی یہ وقت بھی گزر جائے گا کوئی شک نہیں ہے اس میں یہ بھی گزر جائے گا ٹائر بلکل صاف سترے ہیں کہ ٹینکر میں اکثر ٹائر جو ہے نا صاف اور نیو ہوتے ہیں پی اے سو کنٹریکٹ کیریج کی ٹینکی اور یہ ہے جی سنگل مشین دو شا فرد دو رو ٹریلر اس کے پیچھے ایف جی ون جے گاڑی ہے یہ پی ایم صاف ستری گاڑی اندر سے دیکھیں بلکل صاف ستری پوشنگ نیو ماشاءاللہ سے صاف رکھی ہوئی ہے کنڈیشن حالت بلکل اوکی ہے باقی مزید جو میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں آگے اس پہ رابطہ کر کے آپ حال حوال کر سکتے ہیں گاڑی کا دوستو تو یہ تھی ایف جے ون جے گاڑی ٹینکر میں یہ جی ہاں تو یہ جو ہے نا تو ٹینکر میں ہے یہ چودہ ملر میں اور پیر بغیرہ کی کنڈیشن جو ہے نا ٹھیک ہے گاڑی کے اوپر سے حالت کنڈیشن ٹھیک ہے رنگ جو ہے نا اس پہ ٹینکر والا ہے تو یہ ٹینکر میں چل رہی ہے آپ کے سامنے ہے بھی ٹینکر میں تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے نا وہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے ڈیڑھ کروڑ رویہ ایک کروڑ پچاس لاکھ رویہ اس کی ڈیمانڈ ہے اور یہ گاڑی کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں دوسری گاڑی کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے آپ دوستوں کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہمیں معلومات ملتی ہیں وہ ادھوری بھی ہو سکتی ہیں پوری نہیں بھی ہو سکتی تو اس لئے معلومات وغیرہ جو ہے وہ نمبر سے آپ نے جو ہے نا پوری لینی ہے کیونکہ جو نمبر دیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ گاڑی کا جو ہے نا تفصیل اور معلومات کر لیں آپ صحیح طریقے سے تاکہ بعد میں کوئی قفلت نہ رہ جائے ہو سکتا ہے گاڑی نگت قیمت میں ہو یا کیش پہ ہو یا کچھ ٹائم ہو روڈ کے کرزے ہوتے ہیں سو مسئلے مسائل ہوتے ہیں پمپوں کے کرزے ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے نا گاڑیوں کو بہت ساری دکت ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی محول اوپر نیچے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں تو یہ نمبر آپ کو دیا جاتا ہے اس سے جو ہے نا آپ مکمل تفصیلات لے سکتے ہیں جیہاں دوستو تو یہ تھی دو گاڑیاں فار سیل کے لیے تو نمبر جو ہے نا ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں جیہاں دوستو گاڑیاں دیکھیں آپ نے تو نمبر جو ہے نا یہ مالک کا نہیں ہے بروکر کا نمبر ہے گاڑیاں جو ہے نا یہ بروکر کے پاس ہیں تو یہ بروکر کا نمبر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں تو نمبر ہے جیہاں نمبر ہے جیہاں نمبر ہے یہ بروکر کا تو اس سے آپ جو ہے نا رابطہ کر کے حال حال کر سکتے ہیں ان گاڑیوں کے بارے میں بھی اور ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی اور گاڑیاں بھی ہوں اور گاڑیوں کا بھی حال حال ہو تو وہ بھی آپ جو ہے نا اس سے کانفرمیشن لے سکتے ہیں یہاں دوستو تو یہ تھی فارسل گاڑیوں کے ویڈیو تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ